آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سابیت نو کی سب سے بڑی وجہ انگزائیٹی کے حوالے سے عام الفاظ میں ہم انگزائیٹی کو غیر یقینی کیفیت یا ناخوشگوار واقعہ ہونے کا ڈر کہہ سکتے ہیں سگرٹ نوشی کرنے والے اکثر افراد گبرہت یا بیچینی لاغت انہیں سے سگرٹ پینا شروع کرتے ہیں جو کہ گبرہت کم کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کر سکتی ہے اسلامی امیورز میں ہوں آپ کا لائیف ہیلتھ کوچ اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شہزاد کریم بٹی ہم نے اپنی گزرستہ ویڈیو میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس آنے والے مریضوں میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اسابی تناؤں کی وجہ سے مختلف اقسام کی دردوں کا شکار ہوتے ہیں ہم نے اس اسابی تناؤں کی وجہات کے بارے میں ویڈیو سیریز کی ہے اور اس سیریز کی یہ تیسری ویڈیو ہے پہلی ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح ڈیپریشن اسابی تناؤں کی وجہ بنتا ہے ڈیپریشن کیا ہوتا ہے بجوہات کیا ہوتی ہیں اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے یہ ویڈیو آپ کو یہاں مل سکتی ہے دوسری ویڈیو میں ہم نے سٹریس کے حوالے سے بات کی تھی کس طرح سٹریس اسابی تناؤں کی وجہ بنتا ہے اس سے چھٹکارہ کیسے پایا جا سکتا ہے اور یہ ویڈیو آپ کو یہاں پہ مل سکتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسابی تناؤں کی سب سے بڑی وجہ انگزائیٹی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے انگزائیٹی ہوتی کیا ہے اس کی وجہات کیا ہوتی ہیں کیسے اسابی تناؤں کی وجہ بن سکتی ہے اور ہم اس سے نجات کیسے حاصل کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تو چلے بڑھتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی جانب اور بات کرتے ہیں انگزائیٹی ہوتی کیا ہے عام الفاظ میں ہم انگزائیٹی کو غیر یقینی کیفیت یا ناخوشگوار واقعہ ہونے کا ڈر کہہ سکتے ہیں اردو میں انگزائیٹی کے لیے بیچینی پریشانی یا گبراہت جیسی اسطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں یہ ایک مسئلہ ہے جس کا سامنا ہم سب کو زندگی کے کسی نہ کسی موقع پر کرنا پڑتا ہے استراب اور گبراہت کے تجربے سے ہم گزرتے ہیں جسے ہمارا دماغ ہمیں خطرات یا مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے مسئلہ امتحان کے دن بیچینی کے دوروں اور گبراہت کی وجہ سے سکول نہ جانا انگزائیٹی ایک نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کا نام ہے جس سے بڑی عمر کے افراد کے علاوہ نوجوان یہاں تک کے بچے بھی متاثر ہو سکتے ہیں انگزائیٹی اور گبراہت کا یہ عمل اگر زیادہ لمبے عرصے تک برقرار رہے تو یہ ایک بقاعدہ ڈس آرڈر یا بیماری بھی بن سکتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کی سمٹمز کی طرف اگر ہم انگزائیٹی کی علمات کی بات کریں تو انگزائیٹی کی صورت میں مریض مخمصے کا شکار ہو جاتا ہے وہ بیچینی اور گبراہت محسوس کرتا ہے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے رنگت بھی پیلی محسوس ہوتی ہے اور مریض کو انجانہ سا خوف اور خدشات گھیر لیتے ہیں اکثر اگر اگر انگزائیٹی کی وجہ سے سر میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور دیگر کیفیات میں ہاتھ پاؤں تھنڈے ہونا مطلقی کی کیفیت کندور پٹھوں میں کچاؤ جلن تضابیت طبیعت میں غصہ اور اس میں چرچڑا پن آ جانا شامل ہیں اس کے ساتھ انگزائیٹی میں مبتلا مریض منفی سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے اگر کیفیت کا محول اور لوگ اجنبی محسوس ہوتے ہیں حتیٰ کہ مریض اپنے ہی گھر سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے عام شور اسے برا لگتا ہے وہ خود کو بیکار یا فالتو سمجھنے لگتا ہے اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا اکثر سوتے میں بھی ڈار جاتا ہے رش والی جگہوں پہ اندھیرے میں اور بند کمرے میں اسے خوف محسوس ہوتا ہے سامنا کن کن صورتوں میں کرنا پڑ سکتا ہے تو ایک حساس شخص کو انٹرویو کے دوران جہاز میں سفر کرتے ہوئے کسی انجانی اور بڑی کامیابی کی صورت میں کسی خاص شخصیت سے ملاقات کے صورت میں انگزائیٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے بچے جن کے والدین میں ناچاکی رہتی ہو تنہا یا اکیلا رہنے والے افراد مام آپ کا بیجا لڑ پیار یا بچے کو مکمل طور پر نظر انداز کرنے اپنے ہم عمر ساتھیوں سے ملنے جنے سے روکنے یا لوگوں کو بچوں میں گھلنے ملنے نہ دینے کی صورت میں بھی وہ انگزائیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں اگر ہم انگزائیٹی کی بات کریں ٹریٹمنٹ کی تو اس کے علاج کے چار طریقے ہیں پہلا لائف سٹائل موڈیفکیشن یعنی اپنی آداد اور طرز زندگی کو تبیل کرنے دوسرا عدویات کی مدد سے تیسرا سائیکو تھرپی اور چوتھا خوراک کی مدد سے ہے سب سے پہلے بایت کرتے ہیں لائف سٹائل موڈیفکیشن کی تو ہم سب سگرٹ نوشی کے نقصانات سے تو واقف ہیں سگرٹ نوشی کرنے والے اکثر افراد گبرہت یا بیچینی لاغت ہونے سے سگرٹ پینا شروع کرتے ہیں جو کہ گبرہت کم کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کر سکتی ہیں طبی تحقیقات میں مطابق اگر آپ چھوٹی عمر میں سگرٹ نوشی کی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ آپ انگزائیٹی کا شکار بھی ہو جائیں اور اگر آپ مستقل دور پر گبرہت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے سگرٹ نوشی ترک کرنا ہوگی جسمانی سرگرمیاں جیسا کہ باقائدگی سے ورزش نہ صرف صحت کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ دماغی صحت کے لیے بھی یقصان طور پر مفید ہے ایک طبی تحقیق کے مطابق ایک ایسے لوگ جو انگزائیٹی کا شکار تھے فیزیکل ایکٹیوٹی بڑھانے سے گبرہت کی علامات میں کمی آئی جسمانی سرگرمیوں سے آپ کے طور جو ایسی چیزوں سے ہٹ جاتی ہے جو استراب کی وجہ بنتی ہیں اس کے علاوہ ورزش سے دماغ میں ایسے کیمیکلز میں اضافہ ہوتا ہے جو خوشی کے احساسات کو بڑھاتے ہیں اور گبرہت کی شدت کو کام کرتے ہیں یوگا کی مدد سے بھی آسانی کے ساتھ منفی خیالات سے چھٹکارہ پائے جا سکتا ہے جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ اور بیچینی سے نجات حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے الکوہل کا استعمال ترک کرنا چاہیے الکوہل کے استعمال اور گبرہت میں گہرہ تعلق ہے بہت زیادہ مقدار میں الکوہل استعمال کرنے سے دماغ میں نیورو ٹرانسمنٹرز کی مقدار غیر متوازن ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے استراب کی کچھ علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے الکوہل کے استعمال میں کمی لانے سے استراب اور ڈپریشن کی علامات میں کمی آتی ہے گہرے سانسوں کی مشک استراب کا سامنا کرنے کی صورت میں انسان تیزی سانس لینے شکر دیتا ہے سانس لینے کے عمل میں تیزی سے غنود کی اور دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے جبکہ لمبے اور گہرے سانس لینے سے دماغی سکون میں اضافہ ہوتا ہے جس سے بلاخر گبرہت کی شدت میں کمی آتی ہے ہمیں مصمت سوچ اپنانی چاہیے دو فرشتیں مرتب کرنے چاہیے ایک میں اپنی پریشانیاں اور کمزوریاں لکھیں اور دوسری فرشت میں اپنی خوبیاں اور اپنے ارد گرد پائے جانے والی خوشیوں کی وجوہات لکھیں اور کوشش کریں کہ اپنی پریشانیاں اور محرومیوں سے دکھنی تعداد میں وہ باتیں سہولتیں لکھیں جو آپ کے پاس موجود ہیں جیسے والدین اور بہن بھائیوں ان کا پیار ان کی دعائیں ان کا تصور کریں جن کے پاس وہ سہولتیں بھی نہیں ہیں اور آپ کے پاس موجود ہیں اس سوچ سے آپ کی گبراہت دور ہوگی آپ اپنی سوچوں کے خوبار سے نکل سکیں گے اس کے لئے ہوں سائیکو تھرپی کی مدد سے بھی علاج کر سکتے ہیں یعنی کانسلنگ کے ذریعے کہے گے علاج کے بنیادی حصیت حاصل ہے اس میں مریض کے خیالات اور مجموع روائیوں کو بہتر کیا جاتا ہے اس میں ہمارے سائیکو تھرپی کے لوگ مختلف قسم کی سائیکو تھرپی کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو مریض کا مجموعی روائیہ بہتر ہو جاتا ہے اب ہم آتے ہیں علاج کے چوتھے حصے کی جانب جو کہ ٹریٹمنٹ بیٹ فوڈ یا غزہ کے ساتھ علاج ہے کچھ ایسی غزائے بھی ہیں جو انگزائیٹی میں ریلیف فرہم کر سکتی ہیں جیسا کہ چوکلیٹ ڈاک چوکلیٹ کی اہم خوبی یہ ہے کہ اس سے بلیڈ پیشر نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے چوکلیٹ دماغ میں سروٹنین پیدا کرتا ہے جس سے انسان کے اندر تازگی کا ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور انسان ذہنی دباؤ سے آزاد ہو جاتا ہے ایوکارڈو یہ ایک فروٹ ہے جو ہسٹیریا ذہنی دباؤ اور بلیڈ پیشر جیسے امراض کے شکار لوگوں کو ایوکارڈو کا استعمال یقینی بنانا چاہیے ایوکارڈو پوٹاشیم سے بھرپور ہوتا ہے بلیڈ پیشر کو کنٹرول کرتا ہے اور درانے خون کو مسلسل اعتداد میں رکھتا ہے کچھی سبزیاں اور پھل براہ رہاست انسانی موڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سبزیوں کو پکانے بھوننے اور گرم کرنے سے کے اندر کئی اہم غزائی اجزاء ضائع ہو سکتے ہیں کسی بھی طرح کے دماغی مناس کے لیے سوئے بین کا استعمال کافی مفید ہوتا ہے یہ دماغی توازن کو بہتر اور دماغ کو تیز کرنے کا کام کرتا ہے اومیگا تھری فیٹی ایسٹس گھبرہت کو کم کرنے اور کولیسٹرول لیبل کو کم کرنے میں بہت مدد دیتے ہیں جن چیزوں میں فیٹی ایسٹس ہو جیسے ٹونہ فیش اکھروٹ السی کے بیج ان کے استعمال سے مون اچھا ہوتا ہے امتحان کے دلوں میں بچوں کو اگر اومیگا تھری سپلیمنٹ دیے جائیں تو ان کی بے چینی اور گبرہت میں کمی آتی ہے اس کے ساتھ ساتھ شہد دل کی قوت دینے کے لیے دنیا کی تمام دماغیوں میں سب سے بہترین ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز اپنے ٹائم پہ ملتی رہیں